السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ اما بعد معزز حضرین آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم سماج اور معاشرے کے اندر ہمارے اپنے درمیان پھیلی ہوئی ایک ایسی چیز کا تذکرہ کرنا ہے جو غلط ہے نامناسب ہے لیکن پھر بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ چیز ہے کہ کسی کی مدد کرنے کے بعد یا کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس سے بدلے کی امید رکھنا یا اس سے دعا کے لیے کہنا یا اس کی طرف سے شکریہ کا انتظار کرنا یہ مسئلہ ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب وہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس دعا کرنا ہمارے لیے ہمارے اببہ کے لیے ہمارے فلان کے لیے بس دعا کرنا ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے بس دعا کرنا بہت سارے لوگ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو شکریہ کا انتظار کرتے ہیں اور سامنے والا شکریہ نہ کہے تو پھر ناراض بھی ہوتے ہیں میں نے اس کے ساتھ بڑا اچھا کیا انہوں نے شکریہ تک اداری کیا یہ غلط بات ہے اللہ تعالیٰ سورة الدہر جسے سورة الانسان بھی کہتے ہیں آیت نمبر آٹھ اور نو میں جنتی بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ اَتْطَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا کہ اللہ کی یہ بندے اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی ملے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا ہم تم سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ نہیں چاہتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے اس آیت کے تحت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب مجموع فتاوہ کے اندر جلل نمبر گیارہ صفحہ نمبر ایک سو گیارہ کہتے ہیں مَن طَلَبَتْ ثَنَاءَ عَوِدْدُعَاءَ کی جو شخص کسی کی مدد کرنے کے بعد اس سے دعا کے لیے کہے یا تعریف کی امید رکھے خَرَاجَ مِنْ هَا دِهِ الْآَيَةَ تو وہ اس آیت سے نکل جائے گا مطلب وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل نہیں ہوگا ایک اور جگہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بات لکھی جل نمبر ایک صفحہ نمبر چوون ففٹی فور میں کہ جو بندہ کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس سے دعا کے لیے کہے یا اس سے بدلے کی امید رکھے یا یہ امید رکھے کہ سامنے والا ہماری تعریف کرے تو اس نے اپنے اعتبار سے اچھا کام کیا وہ اللہ کی خاطر ان کے ساتھ احسان کرنے والا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا یعنی وہ اپنے نفس کی خاطر اس نے احسان کیا سامنے والے کے ساتھ اللہ کی خاطر اس نے اس کے ساتھ احسان نہیں کیا ہے تو یہ بہت غلط چیز ہے جو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اپنے لوگوں کے درمیان رائج ہے اور یہ موجود ہیں اچھا دیکھیں دعا جو ہے یہ ان سب چیزوں سے اوپر ایک بہت بڑی چیز ہے ان سب چیزوں سے اوپر ایک بہت بڑی چیز ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو فکافئوہو یعنی اگر تمہاری مدد کرتا پیسے کے ذریعے تو تم بھی کسی موقع سے اس کی مدد کر دو لیکن اگر تم اپنے اندر یہ طاقت نہیں پاتے ہو کہ اسی چیز کے ذریعے تم اس کی مدد کرو فدعو لہو تو تم اس کے لئے دعا کرو کت تک یہاں تک کی تمہیں وہ چیز مل جائے جس کے ذریعے تم اس کی مدد کر سکتا ہم اور آپ کسی کو دعا کے لئے کہتے ہیں یہ نامناسب ہے یہ غلط ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے کیونکہ دعا جو ہے یہ تعریف شکریہ یا اسی طریقے سے ان تمام چیزوں سے اوپر ایک بہت بڑی چیز ہے یہ سامنے والے بندے کا کام ہے کہ وہ ہمارے لئے دعا کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے ہم نے اگر اس سے بدلے میں دعا کے لئے کہ دیکھ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں تو چلو بھائی وہ ہمارے لئے دعا کرے گا تو یہ غلط ہو جاتا ہے شیخ الاسلام علامہ بن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اسی کتاب کے اندر ایک جگہ لکھا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب کسی کے ہاں کوئی حدیعہ کوئی تحفہ بھیجتی تھی تو ساتھ ہی کچھ لوگوں کو بھی بھیجتی تھی کیا کہہ کر کہ جاؤ دیکھو حدیعہ ملنے کے بعد اگر وہ ہمارے لئے دعا کرتا ہے تو آ کر کے بتانا سننا آ کر کے ہم سے بتانا ہم بھی اس کے لئے دعا کریں گے ہم بھی اس کے لئے دعا کریں گے اور جو اس حدیعہ کا اس تحفے کا جو بدلہ ہے اس کی امید ہم اللہ سے رکھیں گے یعنی گویا کہ اگر آپ نے صدقہ دے کر مدد کر کے بدلے کی امید رکھا تو گویا کہ آپ کو صدقہ کا بدلہ دنیا میں مل گیا آخرت میں کیا ہے آخرت میں کچھ نہیں مزید یہ کہ آپ ان نیک بندوں کی لسٹ سے نکل جا رہے ہیں کہ جو نیک بندے صرف اللہ کی خاطر کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کو کلاتے ہیں کسی کو پلاتے ہیں اور دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مدد کرتے تھے آپ صدقہ خیرات کرنے والے جب بھی آتے تھے دروازے پر کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا جب کبھی کوئی بھی موقع ہو کسی بھی طرح کی سیچویشن ہو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ایک سائل سے بھی آپ نے یہ نہیں کہا ہو کہ دیکھو یہ صدقہ دے رہا ہوں بدلے میں ہمارے لئے دعا کرنا اسلام کیلئے دعا کرنا میرے صحابہ کیلئے دعا کرنا لیکن صدقہ دینا یا کسی کی مدد کرنا کسی کے ساتھ احسان کرنا اور یہ بہتری ان کام کر کے سامنے والے سے دعا کے لئے کہنا یا بدلے کے امید رکھنا یا اگر وہ شکریہ نہ بولے تو ناراض ہو جانا یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو تکلیف بھی دے دیں کہ تُو نے شکریہ آدھا نہیں کیا تھا اگلی بار وہ مانگنے آتے تو اس کی مدد نہیں کرتے ہیں اگلی بار وہ مانگنے آتا تو اس کی مدد نہیں کرتے ہیں حالانکہ اگر صدقہ دے کر کے ہم نے کسی کو تکلیف دی یا احسان جتلا دیا تو گویا کہ ہمیں صدقے کا بدلہ ہی نہیں ملا جیسا کہ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو اپنے صدقات کو اپنے خیرات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے برباد مت کر لو تو خلاصہ یہ کلام یہ ہوا کہ ہم دوسروں کی مدد کریں اور کرتے بھی الحمدللہ کرنا چاہیے رمضان کا مہینہ سامنے ہے کسرس سے ہمارے ہاں سماج و معاشرے میں لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں کرنا چاہیے لیکن بدلے میں شکریہ کی یا تعریف کی یا اسی طریقے سے دعا کی نہ ہی امید رکھنا چاہیے اور نہ ہی سامنے والے سے ایسا کوئی جملہ کہنا چاہیے ہاں ہم اور آپ اپنا کام کرتے رہیں سامنے والا اپنا کام کرے گا اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیں اور آپ کی مدد کی وجہ سے اس نے دعا کر دیا اور اس کی وہ دعا قبول بھی ہو گئی تو آپ کا صدقہ پانچ ہزار کا تھا مثال کے طور پر پانچ ہزار کا تھا لیکن اس کی دعا آپ کی پوری زندگی کے لئے وہ آپ کا محسن ہو گیا وہ آپ کا محسن ہو گیا آپ نے پانچ ہزار کا احسان کیا تھا آپ کے اوپر اس نے زندگی بھر کا احسان کر دیا اس لئے دعا کے لئے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کی صحابہ اکرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اور ان کے عمل کے خلاف ہے رب العالمین ہمیں اپنی زندگی میں اس بہترین تعلیم کو یعنی صدقہ اور خیرات کرنے اور بدلے میں دعا یا اسی طریقے سے شکریہ کی جو امید نہ رکھنا ہے اللہ ہمیں اس عمل کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ علیہ ونبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ ونبی کرنے کی